بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے تو برائے میربانی آپ سب لوگ خموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں کیا پتہ آپ میں سے کسی کی آمین اللہ پاک کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے تو دعا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم اے حاجت روا اے مشکل کشا اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ پاک اے رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشا اے پغمبروں کے مالک اے بادشاہوں کے بادشاہ اے بچے اور بچیاں دینے والے اے ساری مخلوق کو پالنے والے اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسان اور جنات کے مابود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے مابود اے عزت اور ذلت کے مالک اے بیماروں کو شفاہ دینے والے اے غم خساروں کی پریاد رس اے اللہ اے اللہ ہم تیری گناہگار بندے ہم تیری خطاکار بندے ہم تیری آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری آگے دعا کے لئے ہاتھ پھلائے ہوئے ہیں اے مالک تُو ہماری خطاؤں کو معاف فرما تُو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ پاک وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے تُو ان کو بھی معاف فرما اور اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے تُو ان کو بھی معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے تُو انہیں بھی معاف فرما اور وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے تُو ان کو بھی معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے تو ان کو بھی ماں فرما اور وہ گناہ جو ہم بنا ارادے کیے تو وہ بھی ماں فرما میرے مولا میرے اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں تو انہیں بھی ماں فرما اور وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے یا اللہ تو ان کو بھی ماں فرما اے میرے مولا اے میرے مالک اے میرے پاک پروردگار ہم ظاہر میں تو بندے ہیں لیکن حقیقت میں ہم نہائید ہی گندے اللہ پاک ہماری مند کی گندگیوں کو دور فرما اللہ ہمارے دلوں کی ضرورتوں کو دور فرما اے میرے پاک اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما اے اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں قلت سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں نیکی تقوی اور پرہیزگارے والی زندگی عطا فرما اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے اے اللہ ہم آجز مسکینوں نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھلائے ہیں اے اللہ تو ان ہاتھوں کو ان ہاتھوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما اے میری مولا ہمیں اپنی رضا عطا فرما اے اللہ پاک سنتوں سے بھری ہوئی زندگی عطا فرما اے میری مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما اے پروردکارِ عالم آپ کے محبوب نے ہمیں در دکھا دیا یہ در بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پر جکے اولیاء بھی اسی در پر جکے اور ہمیں بھی اس در سے ملنا ہے میری مولا ہمیں اپنے در سے عطا فرما اے اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اے میری مولا کبھی بھی اپنے در سے دور نہ کرنا اے اللہ دردر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اے پاک پروردگار عالم ہم نے دنیا کے فقیروں کو دیکھا کہ اگر نہیں ایک دروازے سے ملتا تو وہ دوسرے دروازے پر چلے جاتے ہیں دوسرے سے نہ ملے تو تیسرے پر چلے جاتے ہیں پر اے میری مولا اے میری پروردگار ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے اے اللہ ہمارے پاس تو آپ کے سیوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اور اے پاک پروردگار ہمیں دردر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے اے مولا ہماری مغفرت کر دیجئے اے مولا اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کرنی کیونکہ ہم اتنی گناہگار اور خطاکار ہیں میرے مولا اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم کہاں جائیں گے مولا اللہ تو پھر بھی ہماری مغفرت فرما اللہ تو پھر بھی ہمیں ماں فرما اے پروردگار عالم ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما اے پاک پروردگار ہمیں حرمین شریف کا دیدار نصیب فرما اے میرے مالک حرمین شریف کی حفاظت فرما اے پاک پروردگار عالم ہمیں اپنے مقررین بندوں میں شامل فرما اے پاک پروردگار عالم رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے پروردگار عالم آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی تو ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا ہماری بگڑیاں بن جائیں گی اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دے اے اللہ اے اللہ جب آپ کی رحمت کی ایک نظر ہوتی ہے تو وہ مرد جو حدایت کی طلبگار بھی نہیں تھے اے اللہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلتے ہیں اے اللہ آپ ان کو حدایت کا نور ادا فرما دیتے ہیں اے اللہ آپ کے جب رحمت کی نظر ہوتی ہے تو عزیز بن عیاس کو ڈاکوں کی سردارے سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے اے اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بشر حافی کو دنیا کی شراب خانے سے نکال کر آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں اے اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو جنید بغدادی کو دنیا کی تہوانی سے نکال کر ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں اے میرے مولا ایک رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں اللہ خطاکار بیٹھے ہوئے ہیں اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اے اللہ ہمیں آپ کے فضل کے ساتھ ہی امیدیں ہیں اے اللہ پاک ہمارے عمال پیش کرنے کے قابل نہیں پر اے میرے اللہ اگر آپ عدل کرنے پر آ جائیں تو اے مولا ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا اے میرے مولا ہم تو آپ کے فضل کے طلبگار ہیں اللہ ہم آپ کے رحم کی طلبگار ہیں اللہ ہم آپ کے کرم کی طلبگار ہیں اے اللہ رحم فرما دیجئے اے اللہ کرم فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ کے نازر نخلے میں پلے ہوئے وہ بندے ہیں جن کو سورت کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اے اللہ ہم سے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی اے اللہ ہمارے سے تو دو بندوں کے سامنے شرمندگی اور بیزتی برداشت نہیں ہوتی تو روزی قیامت اگر آپ نے ہمارا نام عمال تول دیا تو اے میرے مولا وہاں تو عالم بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے شوخدہ بھی ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجود ہوں گے اے میرے مولا وہ کیا کہیں گے کہ میرے امتیوں کی لوگوں میں نے تمہارے لئے ساری ساری رات جاگ جاگ کر دعائیں مانگی امتی امتی کر کے وقت گزارا تم نے میری سنتوں کی کیا لاج رکھی کیا نام عمال میں لے کر آئے ہو اے اللہ اس سے بہتر تو ہمیں جہنم میں جانا بہتر لگے گا پروردگار عالم ہمیں بلا حساب کتاب جنت عطا فرما اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما اے میرے مولا قبر کے عذاب سے محفوظ فرما حشر کے حساب سے محفوظ فرما اے اللہ پل سرات سے گزرنا آسان فرما دے میری مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما اے اللہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے لوگ کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب اٹھیں گے آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے یا اللہ بہت حسرت ہے بہت حسرتیں ہیں تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما اگرچہ ہم برے عمال والے ہیں چھوٹا مو بڑی بات مگر میرے مولا بہت حسرت ہے کہ جب ہم بھی اٹھیں تو ہم بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائیں آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اے پروردگارِ عالم ہمیں بھی اپنے ان نیک لوگوں میں شامل فرما اے اللہ اے اللہ تجھے بخشے بخشائے بحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اے اللہ تُو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے اے مولا قریب اے مولا قریب ہمارے حالوں پر رحم فرما یا اللہ جو سانس بھی ہم لے وہ سانس تیری یاد میں گزرے اے اللہ ہم سے گناہ نہ ہو مزید نافرمانیاں نہ ہو اے مولا قریب نیکیاں نفس پر گرا ہیں اور گناہ آسان ہیں اے رب العالمین نیکیاں ہمارے لئے آسان کر دے یا اللہ نیکیاں ہمارے لئے آسان کر دے نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے اور گناہ ہمارے لئے اتنا دشوار کر دے کہ گناہوں سے ہم کو اتنی نفرت ہو جائے کہ ہم گناہوں کے قریب بھی نہ بھٹکے اے رب العالمین ہم سے کبھی بھی گناہ سادر نہ ہو نہ فرمانیاں نہ ہو اے اللہ تیری مرضی کے کام ہو ہر کام وہ ہو جو ثواب دلائے اے رب العالمین فضول کاموں سے اور برے کاموں سے بھی بچا اے رب العالمین ہم جب تک جیئے ہمیں آسانیاں راحتیں میسر ہوں اے اللہ کسی بڑی پریشانی یا محلک بیماری سے ہمارا واسطہ نہ پڑے اے پاک پروردگار ہمارے مزیزوں کو شفائق کاملہ آجلہ عطا فرما اے رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیت دور فرما اے پاک پروردگار جو زخمی ہیں ان کی زخم کو ٹھیک کر دے جو بھی ہوش ہیں وہ ہوش میں آ جائے جو بیچارے کینسر کے مریض ہیں یا اللہ تو انہیں بھی ٹھیک کر دے اور جو ٹی وی کے مریض ہیں یا اللہ تو انہیں بھی شفائق کاملہ عطا فرما جن کو ہڈیوں کے درد ہیں جوڑوں کے درد ہیں پٹھوں کے درد ہیں اور ترہ ترہ کے درد ہیں یا اللہ ان سب کو ان دردوں سے نجات عطا فرما ہمارے جو مسلمان بھائی بے گناہ جیلوں میں قید ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ ان کے لئے آسانیاں فرما یا اللہ ان کو جیل سے رہائی دے دے اے پاک پروردگار ہمیں دنیا کے تمام دردوں سے پریشانیوں سے مسئیبتوں سے نجات دے دے یا اللہ تو ہمیں در مدینہ سے نواز دے اے اللہ ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں بس یا مولا تو ہمیں بیمار مدینہ بنا دے عشق رسول کا مریض بنا دے اپنی محبت کا عصیر بنا دے یا اللہ ہر طرح کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے یا اللہ تیرا خوف ہمارے دل میں آ جائے یا اللہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں بلخصوص میرے والد صاحب اے اللہ تو ان سب کے درجات بلند فرما اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان سب کو جنت میں عالی مقام عطا فرما اے اللہ ان سب کی قبر کو روشن اور کشادہ فرما یا اللہ پاک ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما اور جو دل میں ہیں اور زبان تک آتے آتے رہ گیا یا ہم کہنا بھول گئے اے مولا تو ہمیں وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمیں بن مانگے اپنی تمام نعمتی رحمتیں عطا فرما اے اللہ ہماری تمام در پریشانیوں کو دور فرما اے پاک پروردگار جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا اے اللہ تو ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے اے اللہ ان سب کی بیماریوں کو شفاہ میں بدل دے اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دے یا اللہ میرے اس چینل اللہ کا کرم دیکھنے والوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اے پاک پروردگار میرے اس چینل کو تُو ترقی عطا فرما اے اللہ اس چینل سے تُو وہ کام لے لے کہ تُو اس سے تیرے بندے راہ راست پا لے اے اللہ اس چینل سے تیرے بندوں کا تجھ پر توقع پختہ ہو جائے اے پاک پروردگار میرے اس چینل کو تمام امت مسلمہ کے دل کا سکون بنا دے اے پاک پروردگار اس چینل کو بوری نظر بورے لوگوں فہش باتوں یا فہش کنٹیکس سے بچا اے مالک اس چینل کو بودت اور تمام تر گناہوں سے بچا اے اللہ اس چینل پر اپنا کرم کر دے اس چینل کو ترقی عطا فرما آمین سب مامین یا رب العالمین ناظرین اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس دعاوں کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں اللہ حافظ